بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج ہم آئیشہ کلیکشن میں آئے ہیں تو یہاں پہ بہت اچھے اچھے جو اسلامی تغرے ہیں اسلامی جو فریم ہوتے ہیں جو گھروں میں لگاتے ہیں باعث برکت کے نہیں ہے جس کا نام ہے یہ آئیشہ کلیکشن کے نام سے تو ناظرین آئیے میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور ان سے ہم بات بھی کریں گے اور آپ کو سارے تغرے بھی دکھائیں گے جو بھی اللہ رسول کی آئیے پر تغرے آویلے والے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے اچھے پورے اسلامی تغرے ہیں پورے یہ پوری دگان بھریوی ہیں ماشاءاللہ سے تغروں کی اللہ کے نام سے ہر قسم کی اس کے اندر مطلب یہ جو ہے نا کلیکشن ہے اور ہر طرح کا لیوٹ ڈیزینگ سے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ہر فریم اپنی جگہ آپ ہے یہاں پہ جتی بھی تعریف کی جائے کم ہے ناظرین کرام یہاں پہ جو ہے نا ہر فریم اپنی مطلب تعریف آپ ہے جس کو بھی مطلب تعریف کی جائے کم ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کا یہ فریم ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ کا ہے تو ناظرین آپ کو میں اندر سے دکھاتا ہوں آئیے ناظرین ہم اندر چلتے ہیں آئیے ناظرین کرام ہم آپ کو آئیشہ کلیکشن کے جو آنور ہیں شاکر صاحب ان سے بات کراتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کلیکشن جو ان کے بعد فریم ماشاءاللہ سے کہاں سے آتے ہیں اور یہ کس طرح بناتے ہیں اور یہ کون سے ملکسی کی لکڑی کی استعمال کرتے ہیں تو ناظرین آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم کیانا شاکر بھائی خریص ہے شاکر بھائی آپ کی دکان پر آئیت ہے ہمارا پغرا میں کاروبار ایمان سے ہمارے ٹی وی کے ہیں ایمان ٹی وی تو اس سلسلے میں آئیت ہے تو ہمیں آپ کی دکان اچھی لگی تو ہم نے ملک چلیں اس کی کوریش کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کی دکان کے بارے میں بتائیں گے کیا سلسلہ ماشاءاللہ سے کس طرح فریم ملاتے ہیں آپ کے خوبصورت خوبصورت یہ سارے فریم وغیرہ جو ہیں اس کے اندر کی کچھ آرائٹی جو ایران سے آتی ہے کچھ چائنہ سے آتی ہیں فریم وغیرہ جو ہیں سارے چائنہ سے آتے ہیں پھر یہاں میکنگ کی جاتی ہے ان کی اور اس طرح یہ بن کے آٹیسٹ ہوتے ہیں جو بناتے ہیں لوکل آٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بنا کے دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو فریم کر کے سیل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو وڈنگ کا جو ہوتا ہے یہ 3D ٹائپ ہے یہ اس طرح کا یہ کس طرح ہوتا ہے یہ اس کے اوپر چھپکا مشین کے اوپر کٹتے ہیں لیٹر پھر اس کے اوپر اس کا کلر کیا جاتا ہے فریم کیا جاتا ہے تو یہ مختلف ذاویہ سے مختلف چیزوں سے بنتے ہیں سارے کچھ الگ الگ اس کا پروسیس ہوتا ہے جیسے یہ کٹ گلاس ہے یہ گلاس کے اوپر فائف ایمی کے گلاس کے اوپر بنتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈامر کے اوپر بناوا ہوتا ہے یہ بھی ہاتھ کا کا ہینڈ میٹ کام ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ شیشے کا کام جو ہوتا ہے چاندی کا کام کلاتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے اور فائبر کے کچھ مٹریلز ہیں فائبر پہ بنتے ہیں کچھ آئیتے فائبر پہ بنی ہوئی مل جاتی ہیں مختلف ہیں یہ ریک ہیں یہ شیلف ہیں یہ لکڑی پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف ہیں کارپیٹس کے اوپر بھی بلتی ہیں پینٹے ہینڈ میں پینٹنگز بھی ہوتی ہیں ایمیرالڈی کے گلاف بھی ہوتے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ پاکستان سے ماتے ہیں کچھ باہر سے آتے ہیں کچھ چائنہ سے آتے ہیں تو ناظرین دیکھا اپنے شاکر صاحب نے آپ کو تھوڑی ڈیل بتائی اب شاکر صاحب سے تھوڑ سا یہ فریم کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے آئیے شاکر صاحب درہتور سے بتائیے گا ناظرین کرام یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ خانہ کعبہ کا پورا بنا ہوا ہے تھیری ڈی کے اوپر اور دلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ خانہ کعبہ کو کئی اوپر سے دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اس طرح تو شاکر صاحب بھی بتائیں اس میں کیا خصوص چیز ہے کس کالیٹیز ہے یہ کس طرح بنا ہوا ہے یہ بتائیں گے آپ یہ فائبر کا بنا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ٹیکو کلر کیا جاتا ہے یہ بیسیکلی فائبر ہوتا ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے اگر کسی کو باہر ملک وغیرہ لے جانا ہو تو اس کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں اس میں بریکش کا کوئی وہ نہیں ہے تو یہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ پہلے پاکستان میں پہلے چائنہ سے آتا تھا اب یہ پاکستان بھی بنتا ہے اس کا مطلب پاکستان میں بھی کافی آرٹیس ہیں جو بنانے والے ماشاء اللہ سے جو اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں یہ کام کافی آرٹیسٹ ہیں کافی لوگ ہیں جو بناتے ہیں اچھے اچھے انروند ہیں اسی مسئلہ نہیں ہے بس یہ کہ کام کی وسائل کی کمی کی ویعہ سے آگے نہیں آ پاتے بس یہی مسئلہ ہوتا ہے اچھا شاگر بھائی میں یہ اور پوچھنے چاہوں گا جیسے یہ لوگوں کا طرف کیا رجان ہے جو گھر میں لگاتے ہیں فریم تو مطلب یہ لوگ لے کے جاتے ہیں بغیدہ لگاتے ہیں ہاں نئے گھر بنتے ہیں تو یہ کہ کچھ مختلف سکرانی آیتیں لگا لیتے ہیں کچھ آرٹیسٹ کی پینٹنگز لگا لیتے ہیں کچھ سیندری لگا لیتے ہیں مقصد ہے کہ ایک گھر بنتا ہے تو اس کے اندر آٹھ دس پندرہ فریم لگی جاتی ہے تو ناظرین ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ فریم مطلب جو گھروں میں لگاتے ہیں باعث سے برکت ہوتے ہیں اور اس سے ایک طرح سے گھروں میں روحانیت پیدا ہوتی ہے یہ اچھا محل ہو جاتا ہے اس سے لگانے سے تو ناظرین آئیے میں آپ کو کچھ اور بھی دکھاتا ہوں ناظرین اکرام یہ ان کا اندر بھی پورا ہے یہ پورا شوروم بنایا ہے ڈسپلے سینڈر تو اس میں بھی ماشااللہ کافی اچھی اچھی ورائیٹی ہیں واشیزیں اور فریم ہیں آئیے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین پوری واشیز کا کلیکشن ہے ماشااللہ سے ہر طرح کی واشیزیں ہر طرح کی ڈیزینگ ہے یہ دیکھیں یہ ماشااللہ کسی خوبصورت خوبصورت ہے یہاں پہ واش جو گھروں پہ شادی بیاں میں دینے کی نہیں ہے اور گھروں پہ مطلب جو لگانے کی نہیں ہے تو یہ بہت دبردست ہیں یہ یہ پورا اینو ایک سائٹ پہ ان کا واشیز وکر ہیں ساری اور یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ یہ بقیدہ یہ ہے یہ بڑے بڑے فریم ہے جو گھروں پہ لگتے ہیں یہ یہ دیکھیں ناظرین یہ یہ ماشااللہ سے یہ فریم ہے یہ ہاتھ کی پینٹنگ ہوئی ہے بغیدہ یہ دیکھیں ماشااللہ سے ہاتھ کی پینٹنگ ہوئی ہے یہ ماشااللہ سے بہت خوبصورت ہے میں نے کہا ہے نا ہر فریم جو ہے نا اپنی مطلب تعریف آپ ہے جتی بھی تعریف کی جائے کام ہے اس کی ادھر آئیں میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ بھی ناظرین دیکھیں ایک بڑا بڑا فریم ہے جو ممن جو ہے نا یہ مزید ہوتی ہے ہماری وہ اس میں لگایا جاتا ہے اس کی نئے لوگوں لگاتے ہیں وہاں پہ سالے سباب کے نئے مطلب لگایا جاتے ہیں وہاں گھروں میں بھی لگتا ہے یہ اچھے ناظرین ایک وہ اور یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بقیدہ جو نا شیشوں سے کٹ کے بنایا ہوا ہے یہ بھی مہارت ایک طرح سے دیکھا جائے بڑا شیشوں سے کٹ کے بڑا لکھ کے پورا لگایا ہوا یہ بھی مطلب اس کی تجھتی تعریف کی جائے کام ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہی ہے اور چمک بھی مار رہا لائٹ لگانے سے اور چمک مار رہا ہے یعنی ایسا لگ رہا ہے نور اس کے اندر سے نکل رہا ہے ماشاءاللہ آئی ناظرین آپ کا میں اور بھی دکھاتا ہوں اور ناظرین یہ دیکھیں خانہ کعبہ کا یہ بھی فائبر کا بنا ہوا یہ بھی ماشاءاللہ نئے نئے ہوا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھیں اچھے ناظرین یہاں پہ دیں گے یہ پھول بنے میں یہ پھول نئے ڈیزنگ کے وہی فائبر کے اور یہ بھی گھروں پہ لگاتے ہیں تو ناظرین آپ ایک صاحب آئیم ہے یہاں پہ فریم لینا ہے تو ان سے پوچھتا ہی ماشاءاللہ یہ کیا لینے آئے اور یہ کیس طرح کے فریم لینا ہے اسلام علیکم سر کیا لینے آئے میں اس ہنڈری سے پورٹریٹ لینے ہیں اچھا آپ ملو سلیٹ کر رہے ہیں اس میں سلیٹ کرنا ہوں سند کروں کہ اتنی زیادہ کلیکشن ہے کہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا سلیٹ کرنا ہوں تو آپ گھر پہ لگائیں گے نئے گھر بنے آپ کا ماشاءاللہ مبالو کا نئے گھر اللہ تعالیٰ اس گھر میں رحمتے نازل فرمائیں تو یہ بہت اچھی دعوان ہے کافی کچھ ہے موجود ہے کیا چیز لی جائے کیا نا لی جائے کیونکہ بہت اچھے مٹریر رکھا ہوئے ہیں اسلامی تگری جو ہیں تو وہ تو اپنی مثال آپ ہیں مثال آپ ہیں بلکل وہ ان کے لئے تو کوئی الفاظ نہیں ہے کہنے کے لئے تو ناظرین یہاں پہ مطلب اسلامی تگری اس طرح کے لگے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہیں جنت کا کوئی گھر کمرہ یا جنت کے کوئی ایسی جگہ ہے تو وہاں پہ جیسے سجے میں ہی کا سجے میں پورے اسلامی نام اللہ کے آئیے ناظرین میں آپ کو اور دکھاتا ہوں پورا جو مہور مبارک مہور یا رسول اللہ پاک کی یہ بہت مشہور ہے مطلب جو نا آپ ہمیں دیکھتے ہوں گے کتابوں میں انٹرنیٹ پہ تو یہ بقیدہ بنی ہوئی ماشاء اللہ سے تو یہ یا رسول اللہ پاک کے نام کی مہور مبارک ڈیزائنگ بناوا ہے پورا جو کہ ہم مہورن نیٹ پہ وغیرہ دیکھتے رہتا ہوں اور یہ گھروں پہ بھی لگاتے ہیں لوگ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ اور یہ دیکھیں یہ اللہ کے اور یہ محمد کے نام بغدہ لگے میں شیشے بنے ہوئے اور یہ دیکھیں ناظر یہ ماشاء اللہ یہ اس کا پورا بناوا ہے یہ نکری کے اوپر اس کے علاوہ یہ ماشاء اللہ ہے یہ بنجہ تن پاک کے نام ہے علی حسان محمد فاطمہ حسین ماشاء اللہ سبحان اللہ اچھے ناظرین کرام یہاں پہ مدر جو ہے نیچے جو ہے نا یہ دیواروں کی بھی ڈیزائن رکھے ہیں جو دیواروں کو عمومن لگاتے ہیں گھروں میں تو یہ دیکھیں بغدہ شیشے کا بناوا ہے ہر طرح کا بناوا ہے یہ تقریباً یہ گولڈن یہ اس طرح کے جو دیکھیں ہاتھ کی گاری گاری یہ ہے پوری یہ اور بہت ہی باری کے گام ہیں اور یہ دیوار پہ جب لگتا ہوگا جب اس پر لائٹ پڑتی ہوگا بہت ہی خوبصورت لگتا ہوگا ماشاء اللہ سے دیکھیں یہ ناظرین یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے تو اس کا پورا یہ موڈل بنایا ہے اس کا پورا ڈیزائنگ بنایا ہے پورا کافی بڑا ہے یہ تقریباً پانچ فٹ چار فٹ لمبائی ہے اس کی اور تقریباً ڈھائی فٹ چوڑائی ہے تو یہ بھی بہت خوبصورے لگتا ہوگا گھروں پہ لگتا ہوگا تو بہت ہی اچھا لگتا ہوگا یہ دیکھیں ناظرین اور یہ اللہ کا نام الراوف یہ بھی ماشاء اللہ سے دیکھیں یہ کتنا اچھا بناوا ہے اچھے ناظرین یہ دیکھیں یہ الگ الگ جو ہے نا نہیں لگتا گھر کے اوپر پنڈے میں جو ہے نا اس طرح ایک ہی آئے گا لیکن الگ 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 فرم میں ہے تو ناظرین دیکھا آپ نے اچھے ناظرین یہاں پہ بھی دیکھیں یہ ان کا فرنس کا سٹور ہے یہاں پہ بھی کافی مطلب وہ تغرے لگے ہیں ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت لگے ہیں تو یہ بھی اپنی مثال آپ میں اور جتنی بھی تعریف کی جائے ان کی کمیں دیکھیں آپ دیکھیں ناظرین یہ بھی لگے ہیں یہاں پہ پورے یہ بھی مطلب جو ہے نا کافی خوبصورت لگے ہیں اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرم ہے یہ یہ بھی لکھا ہے پوری آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اس میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے یہ اور یہ ماشاء اللہ کا ہے یہ ناظرین یہ اس طرح کے ہیں جیسے کسی کو توفے میں دے دیں شادی بیاں میں یا کسی سا ملک کسی کا ملک بڑے ہو یا اس میں بھی توفہ دے سکتے ہیں یہ یہ بھی ماشاء اللہ کا بھی خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی گھروں پہ لگاتے ہیں لوگ یہاں بھی پورا ان کا ویو ہے بہت خوبصورت فرم ہے اس طرف بھی یہ دیکھیں ناظرین ناظرین ہم شاکر بھائی سے پوچھتا ہے یہ پسٹول کا بھی فرم بنا ہوا ہے یہ کس طرح کا ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے کس طرح کی کولیٹی شاکر بھائی یہ پلاسٹک مٹریل ہے اور یہ چائنہ سے آتی ہیں پاکستان 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 تو ناظرین یہ بھی دیکھیں یہ اس کو دیکھ کے ماشاء اللہ سے پورا اسلام کا تصور آتا ہے پورا تروارے دیکھ کے خوبصورت لگی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے اور یہ بھی لگی ہوئی ہیں یہ ناظرین ہم آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے آپ کو بتایا چھوٹی سی ویڈیو بنائی اس سلسلے میں پورا دکھایا آپ کو کوویش کروائی کی فریم بھی دکھایا تو میرا دکھانا کا مقصد یہ کہ یہ بہت اچھے اچھے فریم ہے آپ یہاں سے آکے لیں ان کی بہت مشہور دکھان ہے اور اس کو لگاتے ہیں لوگ گھر میں لگاتے ہیں فریم تو اس سے تھوڑا سی روانیت پیدا ہوتی ہے اللہ محمد کے ٹکرے لگاتے ہیں وہ فریم لگاتے ہیں تو اس سے مول بھی اچھے لگتا ہے اور مطلب ایک طرح سے اچھا لگتا ہے بہت روانیت پیدا ہوت کی گھر میں اور اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے ہاں بھی کسی مسلمان کے گھر آئے ہم لوگ تو ناظرین آپ نے امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو تو آپ اس کو دیکھئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کرئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح اپنا دکھاتے رہیں گے اور یہ ہمارا ایک پرغام ہے ایمان ٹی وی کا کاروبار ایمان سے تو ہم نے اس کی نئی یہ پرغام کیا تھا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ناظرین آپ انشاءاللہ پھر ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیقی